جے جے بی کے دشین چوٹالا کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر لوگوں نے کانگریس یا بی جے پی کے ساتھ جانے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ جو پارٹی ہمارے کومن منیمن پروگرام کی بات مانے گی ہماری پارٹی اسی کے ساتھ جائے گی اور سمرتن دے گی دشین چوٹالا نے کہا کہ انہوں نے اپنے پتا سے بات کی ہے پتا جے چوٹالا نے راستی کاری کارنی کو کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے ادھکرد کر دیا ہے نردلیہ ویدھائکوں سے ملاقات کے بعد سی ایم منوہر لال نے کہا کہ ہریانہ میں بی جے پی کے سرکار بننے جا رہی ہے بی جے پی کو نو نردلیہ ویدھائکوں کا سملخن مل چکا ہے آشام منوہر لال ہریانہ کو درستہ راجے پال سے ملاقات کر سکتے ہیں اور کل سی ایم پت کی شپت بھی لے سکتے ہیں اریانہ کے روح تک سے پورف سانسد اور کانگریس کے قدعور نیتہ بھپیندر سنگھ ہودا کے بیٹے دیپیندر سنگھ ہودا نے ویوادت بیان دیا دیپیندر ہودا نے کہا کہ جو نردلیہ ویدھائک بی جے پی کے طرف جا رہے ہیں وہ اپنے لیے کونہ خود رہے ہیں جو بھی سرکار میں شامل ہوگا جنتہوں سے جوتے مارے گی اریانہ لوگہت پارٹی کے نیتہ اور سرسا ویدھان سبھا سیڈ سے بیدھائی گوپال کانڈا نے کہا کہ میرا پریوار شروع سے آر ایس ایس سے جڑا رہا ہے کانڈا نے کہا کہ میرے خون میں آر ایس ایس ہے اس کے علاوہ انہوں نے اریانہ ویدھان سبھا میں بی جے پی کو پینا شرط سمرتن دینے کا اعلان بھی کیا ہے اریانہ میں ویدھان سبھا چھناب کے بعد سرسا سیڈ سے جیتے گوپال کانڈا نے بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرتن دینے کی بات کہی ہے لیکن گوپال کانڈا کے نام پر بی جے پی گھڑتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے اس مطے پر پارٹی کے بھی تر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں اوما بھارتی نے کہا ہے کہ اگر گوپال کانڈا وہی بھی اکتی ہے جس کی وجہ سے ایک لڑکی نے آدمتیا بھی کی تھی اور یہ شخص زمانت پر باہر ہے گوپال کانڈا بے کسور ہے یا اپراد ہی یہ تو قانون ساکشوں کے آدھار پر تیہ کرے گا لیکن اس کا چناب جیتنا اسے اپرادوں سے بڑی نہیں کرتا چناب جیتنے کے بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں تو گوپال کانڈا پر زوال پر بچتے نظر آئے انیل چین آلین چین کے نکاح کے دراصل جو لوگ سمرتن دینے آئے ان کا سواگت ہے راستی نترت کے ساتھ بات چیت کے بعد تیہ ہوگا دوشن چوٹالا جے جے پی ویدھائک دل کے نیتا چنلیے گئے ہیں دلی میں جے جے پی ویدھائک دل کی اہم پیٹھک میں چوٹالا کو نیتا چنا گیا شام چار بجے دوشن چوٹالا پریس کانفرنس کریں گے مہاراست ویدھان سباچ چناب میں بی جے پی اور شیف سینہ گھٹ بندن میں شامل کے اندری منتری رامداس اٹھاولے کی پارٹی ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا پرمکھ رامداس اٹھاولے نے نئی سرکار میں ان کی پارٹی کو دو منتری پر دیے جانے کی مانگ رکھی ہے مہاراست ویدھان سباچ چناب کے غروبار کو آئے نتیجوں میں شیف سینہ اور بی جے پی گھٹ بندن کو 161 سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی ہے مہاراست ویدھان سباچ چناب کے نتیجوں پر شیف سینہ پرمکھ ادھاو تھاکری نے بڑا بیان دیا ادھاو تھاکری نے کہا کہ مہاراست کا اگلا مکہ منتری کون ہوگا یہ بڑا سوال ہے کیونکہ مکہ منتری کا مسئلہ اہم ہے انہوں نے کہا کہ ہم پچاس پچاس کے فارمولیس پر پیچھے نہیں ہٹیں گے مہاراست کے مکہ منتری دیویندر فرنبیس کا کہنا ہے کہ پارٹی نتاؤں کی بغاوت کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا لیکن ایسا پندرہ لوگ ہیں جو پارٹی کے سمپرک میں ایسے میں ان سے بات کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب کوئی سی ایم پان سال کے کاریکال کے بعد دوبارہ واپسی کر رہا ہو شیف سینہ کو لیکار دیویندر فرنبیس نے کہا کہ ان سے جو تیہ ہوا ہے اسی آدھار پہ آگے پڑھا جائے گا مہاراست ویدان زباد چنہ میں بھارتی اجنتھا بارڈی کے ساتھ شیف سینہ ستہ میں بھلے ہی لوٹنے والی ہو ابھی بھی اس نے اپنے تی کے دیوار نہیں چھوڑے اپنے مکپتر سامنا میں شیف سینہ نے بی جی پی پر جم کر تنچ کسا اور کانگریس ان سی پی کی تاریف کی ہے نوکہ منتری یوگی نے اپ چنہ میں جیتے پرتیاشیوں کو بدھائی دی یوگی نے کہا کہ جیتے ہوئے پرتیشنی دی پردیش کے بھکاس میں مہت پونڈ بھومی کا نبھائیں گے اریانا اور مہاراست کے چنہ میں نتیجوں پر کانگریس مہا سچے پریانکہ گاندھی نے خوشی ظاہر کی رائے بریلی میں پریانکہ گاندھی نے کہا کہ وہ نتیجوں سے خوش ہیں اور خاص طور پر اتر پرتیش میں باتھی کے ووٹ پرتیشت بڑھنے سے مہنے خوشی ہے مہین چنہ اب پلینام کے بعد پریانکہ کے امیٹھی طورے میں کارکارتاؤں میں غزب کا جوش دیکھنے کو ملا بیہار اپ چنہ میں آر جیڈی کے زفر عالم اپنے نکرتم جیڈیو کے پرتیاشی ارون کمار کو پراجت انہوں نے کر دیا جیت کے خبر سنتے ہی آر جیڈی سمرتہ عبیر غلال ایک دوسری کو لگاتے ہوئے جمکر جیت کا جشن ماناتے نظر آئے اس موقع پر آر جیڈی کے پور منتری کا پور اور پور منتری چند شکر نے کہا کہ یہ جیت چل نقلی راستوات کے خلاف عام آبام کا بینڈیٹ ہے اتنا ہی نہیں آر جیڈی نیتاوں نے یہ بھی کہا کہ جیت دوہزار بیس کا دس تک بھی ہے دے جسوی یادہ آنے والی ویدھان سبھا چناؤبوں میں جیت کر مکہ منتری بنیں گے اریانہ کے پلول میں پہلی بار بی جے پی کی جیت ہوئی پلول ویدھان سبھاک شیطر سے بی جے پی پرتیاشی دیپاک منگلہ نے کانگریز کے پور منتری کرن سنگھ دلال کو ہرا دیا پلول ویدھان سبھاک شیطر سے بی جے پی پرتیاشی دیپاک منگلہ نے پور منتری کرن سنگھ دلال کو 3964 متوں سے پراجت کیا اریانہ کے آدم پور ویدھان سبھا سے بی جے پی کی ٹک ٹاک سٹار سونالی فوگاٹ کی ہار کے بعد ان کا ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں سونالی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اتر پرتیش ویدھان سبھا اپچنا میں بی جے پی نے لکناؤ کینٹ سیٹ پر اپنا قبضہ پرقرار رکھا لکناؤ کینٹ میں بی جے پی کے سوہیک چیندر تیواری نے 35201 بوٹوں کے انتر سے جیت حاصل کی دوسری نمبر پر سماؤ جوادی پارٹی رہی سوہیک تیواری کو اس اپچنا میں کل 66153 بوٹ حاصل ہوئے اتر پرتیش میں اب سونہی بلکہ 112 نمبر ڈائل کرنے پر پولیس آئے گی 26 اکتوبر سے ڈائل ہنڈرڈ سیوہ بند ہو جائے گی اور اس کی جگہ پولیس کا امرجنسی کال نمبر ہوگا 112 روکمتی یوگی آدھے تیناچ 26 اکتوبر کو 112 نمبر کی شروعات کریں گے دنیا کے کئی دیشوں کی طرز پر یو پی پولیس نے بھی اپنا امرجنسی کالنگ نمبر 112 رکھا ہے اور طلب ہے کہ ستمبر مہینے میں دلی پولیس کا ڈائل ہنڈرڈ بھی بدل کر 112 نمبر ہو چکا ہے دراصل ای آر ایس ایس کی شروعات کے چلتے ایسا ہوا ہے دلی میں 25 ستمبر کو 112 نمبر لاغو کیا گیا تھا سب ہی امرجنسی سیوائیں جیسے ایمبولنس فائر اور پولیس کی مدد کے لیے 112 نمبر ڈائل کرنا ہوگا پردھان منتری ناریند موڈی نے دیپاولی مہاو سب کی کارکھرتاؤں کو شب کامنا ہے دی پی ایم نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولا چاہیے جو لوگ بغیر دن رات کی پرواہ کیے ہماری رکشہ میں لگے ہوئے رام کی نگری آیودھیا تیس سے دیویہ دیپوسف کے لیے تیار ہو چکی ہے گروہوار سے شروع ہوا بھویہ دیپوسف کا تین دن تک دراصل یہ کارکرم چلے گا دیپاولی سے ایک دن پہلے موکمانتی یوگی آدھتنا سمیت پوری سرکار آیودھیا پہنچے گی اس دن آیودھیا میں پانچ لاکھ سے زیادہ دیپ جلا کر نیا وشف کیرتی مان بھی بنایا جائے گا آیودھیا میں دیپوسف کے موقع پر شانیوار کو آیوجت کارکرموں میں راجپال آنندی بین پٹیل مکمانتی یوگی فیزیک ان راجی کی اپ سبح پتی اور سانسد بینا بھٹناگر کیندرہ اور راجی سرکار کے منتری اور انی پرمکھ لوگ موجود رہیں گے آیودھیا میں دیپوسف کے موقع پر شانیوار کی شام سات بجے سے سہلے سات بجے تک سب ہی کھاتو اور پوری آیودھیا میں پانچ لاکھ اکیابن ہزار دیپ پرچولت کیے جائیں گے اس موقع پر دو سو چھبیس کروڑ کی یوچناؤں کا لوکارپن اور شیلہ نے آسپھی ہوگا دیوالی میں پٹھا کے جلانے کے بعد بردوشن کو روکنے کے لیے اترپردیش سرکار نے بڑا فیصلہ لیا راجی کی یوگی سرکار نے دیوالی پر صرف دو گھنٹے ہی پٹھا کے جلانے کی عنومتی دی ہے سرکار نے نردیش جاری کرتے ہوئے کہا کہ دیوالی کے دن شام آٹھ بجے سے دس بجے تک ہی پٹھا کے جلائے جا سکیں منگلہ یوچنہ کی شروعات کر دی دھنتیرس کے افسر پر انہوں نے بالکاؤں کے لیے بارہ سو کروڑ روپیوں کی اس یوچنہ کی شروعات کی اس سے ہر سلے کی قریب پانس سو بالکاؤں کو اس کا لاب ملے گا اس کے ساتھ ہی ہر پریوار سے ادھکتاً دو بیٹیوں کو اس یوچنہ کا لاب مل سکتا ہے ہندو وادی نیتا کملیش تھیواری ہتھیا کان میں روزانہ نائے نائے خلاصے ہو رہے ہیں کملیش کے ہتھیا کے آروپی اشفاق اور مونیدین نے پوچھتاش میں کئی اہم خلاصے کیے دونوں آروپیوں نے پوچھتاش میں بتائے کہ انہوں نے صرف ڈیڑھ منٹ میں کملیش تھیواری کی ہتھیا کر دی تھی یہی نہیں ہتھیا کے بعد آروپیوں کا خونخار آتنکی سنگٹن آئی ایس آئی ایس کی ترچ پر قتل کا ویڈیو بنانے کا بھی ارادہ تھا لیکن کنی وجہوں سے انہیں یہ سفلتا نہیں ملی کملیش تھیواری کے ہتھیا کے دوران ہتھیا آروپی مونیدین خائل ہو گیا تھا جس کے علاج کے لیے انہوں نے ہتھیا کے بعد میریکل سٹور سے دوا خریدی تھی دراصل کملیش کے ہتھیا کے وقت اشفاق نے جو گولی چلائی تھی وہ مونیدین کی انگلیوں پر چاہ لگی تھی گولی لگنے سے مونیدین خائل ہو گیا تھا جانکاری یہ بھی ملی کہ کملیش کے ہتھیا سے پہلے دونوں آروپی شاہ مینہ کی ترگاہ پر گئے اور عبارت بھی کی بازار میں اس وقت ملاوٹی خادے پدارتوں کا زور چل رہا ہے تو ہر اس سیزن کے دوران مٹھائیوں میں ملاوٹ کو لے کر خادے ویباہ سترک بھی ہے یوپی کے بولند شہر کے بھدورہ قومیں خادے ویباہ کے ٹیم نے مٹھائی کی دکان پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے بھاری ماترہ میں نکلی ماوا برامت کیا ٹیم نے جب مٹھائی کی دکان پر چاہ بیماری کی تو دکان پر ملاوٹ کا سامان ملا ٹیم نے موقع سے مٹھائیوں کے سیمپل بھی لیے ہیں یوپی کے کاز گنچ میں دیرات ایک موبائل شاپ میں اچانک آگ لگ گئی جس سے دکان میں رکھا لاکھوں کا سامان چلکا سواہا ہو گیا لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش بھی کی لیکن ناکامیاب رہے دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بھیشن روپ لے لیا غنیمت رہی کہ جس وقت دکان میں آگ لگی تت دکان اور اس کے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا برنہ بڑا حاصل بھی ہو سکتا تھا فلحال آگ لگنے کے کارانوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے بھارت سے فریڈ وار کی پڑتی آشنکہ کے بیچ ملیشیا کے ویپار منتری نے بھارت سے ملیشیا ایپام تیل خریداری جاری رکھنے کی اپیل کی ہے کشمیر بدھے پر ملیشیا ایپردان منتری مہاتر محمد کے بھارت ویروڈی بیان سے ناراض ہو کر بھارتی ویپاریوں نے ملیشیا ایپردان کا پہشکار کرنا شروع کر دیا تھا بھارتی اور چینی ناغری کا بنا ویزا کے برازل جا سکیں گی رازپتی جائر بولسونواروں نے کہا ہے کہ ان کے سرکار دونوں دیشوں کے پری اٹھکوں اور ویپاریوں کے لیے ویزا ختم کرے گی حال ہی میں برازل نے امریکہ، کناڈا، جاپانو اور اسٹریلیا ناغریکوں کے لیے ویزا ختم کیا تھا لانچ ہونے کے ایک سال بعد ہی انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کی حالت خراب ہونے لگی ہے کمپنی کے پاس کرمچاریوں کو بھیتن دینے تک کہ پیسے نہیں بچے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ بینک کے پاس اس طرح کا کاروبار نہیں آ رہا جتنے کی امی جگائی گئی تھی اب ڈاک ویبھاگ نے آر بی آئی سے اس کو سمال فینائنس بینک میں بدلنے کی ارومتی مانگی ہے ڈاک ویبھاگ کا کہنا ہے کہ پیمنٹ بینک میں ایک لاکھ روپیوں سے زیادہ کا جمع نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ہی بینک کسی کو بھی کرز نہیں دے سکتا ایک آدھیکاری نے کہا کہ اس سے بینک کو اتنی کمائی نہیں ہو رہی اب بینک کو امید ہے کہ آر بی آئی اگلے سال تک سمال فینائنس بینک میں بدلنے کی منظوری دے سکتا ہے اور ایشا میں آمچن کو اندھ وشواس اور ڈائین پرثا سے اوبارنے کے لیے روچک پہل سامنے آئے کلیکٹر ویجی امریت کلنگے نے بھوتوں کا استیتر ثابت کرنے کے کرنے والے کو پچاس ہزار روپیوں کا انام دینے کی خوشنا کی ہے آج سے پانچ دن کے دیپوس سب کا آغاز ہو گیا دھنتیرس پر مہا لکشمی شریگنیش ردھی سے دی اوبیر کی وشیش پوجا آچنا کی تیاریاں گھر سے لے کر بازاروں تک چل رہی ہیں جگے جگے آکرشک سجاوٹ کی جا رہی ہے دھنتیرس پوجن کا شریشت مہورت شام چھ بجے سے رات آٹھ بچکتر چونتیس منٹ تک رہے گا دھنتیرس کے دن رات میں نو بجے سے دس بجے تک خریداری مہورت شب بتایا چا رہا ہے سمیں پوجن کرنا بھی شب ہے دھنتیرس پر گھرے لو بازار میں سونے کے دام تیزی سے آگے بھرتے نظر آیا آج دلی کے سرابہ بازار میں چوبیس کرٹ سونے میں پچھتہ روپیوں کی تیزی درس کی گئی سونار تیس ہزار نو سو پینتالیس روپے پرتی دس گرام پر پہنچ گیا مہین چاندھی کی بات کریں تو پرتی کلو کی کیمہ تا پینتالیس ہزار چار سو بیالیس روپے درچ کی گئی دیش کی سب سے سستی بائک بجاج پلسار ایک سو پچیس نے لانچ ہونے کے محض تو مہینے کے اندر ہی بجاج آٹو کمپنی نے اس کے چالیس ہزار یونٹس کی پکری درچ کر لی ہے یہ پلسار رینج کی کو دراصل انٹری لیول بائک ڈرم اور ڈسک دونوں ویرینٹ پر اپلپد ہے بہت ہی آکرشک لک اور دمدار انجن شمتہ سے سجیس بائک کی شروعاتی قیمت چونسٹھ ہزار اوپے تیہ کی گئی ہے بھارت میں لانچ جرمنی کی لگزری کار نرماتا آوڈی نے نئی اسکس بھارت میں لانچ کر دی ہے یہ لانچ جرمنی سیڈان کار بھارت میں کافی لوگ پیئے ہے اور کمپنی کی دیش میں سب سے زیادہ پکنے والی موڈلز میں سے ایک ہے نئی اوڈی اسکس کو چہوند شملہ دو شونے لاکھ روپیوں کی ایک شروع روم قیمت پر لانچ کیا گیا پلاسٹک کے پڑھتے پرسار کو کم کرنے کے لیے دنیا میں تمام پریاس کیے جا رہے ہیں پریہ ورن اور ویقتیوں سنگٹنوں کے بیشوی گھڑ بندن بریک فری فرام پلاسٹک کی ریپورٹ کے مطابق کوکاکولا نیسلے اور پیپسی کو سب سے ادھک پلاسٹک کا کچھرہ پھیلانے والی کمپنیاں ہیں لگاتار دوسرے سا کوکاکولا پلاسٹک کا کچھرہ پھیلانے میں شیرچ پر ہے امیزون کے سنستحبک اور مخیق کارکاری جیف بیجوس اب دنیا کے سب سے امیر شخص کا تمگا گما چکے ہیں غروبار کو داروباری کھنٹوں کے بعد جیف بیجوس نے دنیا کے سب سے امیر شخص کے روپ میں اپنا ستان خو دیا ہے داروباری کھنٹوں کے دوران امیزون کو شہروں میں دراصل ان کے ساتھ وزدی کی گراوٹ درچ کی گئی اس گراوٹ کی وجہ سے اب ان کی سمپتی 103.9 ارب ڈالر پہنچ گئی ہے اور دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی سوچی میں خسک کر وہ دوسرے پائیدان پر پہنچ گئے ہیں راجکمار راو اور مونی رائے سٹارر فیلم میڈن چائنہ ریلیس ہو گئی جن لوگوں نے فیلم دیکھی ہے اور اپنے رییکشن سوچل میڈیا پر شیئر کی ہیں ان میں سے زیادہ تر کا کہنا ہے کہ فیلم اچھی ہے پر فیلم میں سیکس کی زیادہ باتیں کی گئی ہیں تو یہ پورے پریوار کے ساتھ دیکھنے لائک نہیں ہے آج سونی رازدان کا جنگ دن پر آلیا نے سوچل میڈیا پر اپنی ماں کے ساتھ ایک تھرو بیک فوٹو پوسٹ کی فوٹو آلیا کی بچپن کی ہے جس میں وہ ماں سونی کی خود میں بیٹھی ہیں اور ماں سونی انہیں دیکھ کر ہنس رہی ہیں اس فوٹو کو شیئر کرتے ہوئے آلیا نے لکھا ہے سب سے زیادہ سپیشل انسان کو شب کامنا ہے میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں ماں اکشن کمار کی ملٹی سٹارر فلم ہاؤس پول چار اب ریلیس ہو گئی فلم کے ٹریلرز اور گانونز نے فینس کو پہلے ہی خوب ہس آیا اب پوری فلم دیکھنے کے بعد فینس نے فلم کو پوزیٹیو ریویو دیتے ہوئے لوگوں نے اسے کومیڈی کا فل ڈوس بتایا ہے میگنا کھلزار کے فلم چھپاک سے پروڈیوسر بنی دیپی کا پادوکورن پروڈیوسر بنتے ہی دیپیکہ نے اپنے ہاتھ میں ایک ایسا پروچیکٹ لیا ہے جو کسی بھی فلم میکر کے لیے آسان نہیں ہوتا دیپی کا مہابھارت پر فلم پروڈیوس کر رہی ہیں ساتھ ہی اس فلم میں وہ خود دروپدی کا کردار نبھاتے نظر آ رہی ہیں لوگیش امبانی اور ان کے پریوار نے دیوالی پارٹی سیلیبریشن کیا ہے جس میں ہر فیلڈ کے ستارے پہنچے امبانی پریوار نے یہ پارٹی ممبئی کے زیو گارڈن میں کل دیر شام رکھی تھی جہاں کئی ستاروں کو دیکھا گیا ندیم نے کھولا راچ کہ دھونی نے رانچی ٹیس میچ کے بعد کیا کہا تھا ندیم سے ندیم میں بتایا کہ دھونی بھائی کا جو کچھ کہا جو تو کر رہا ہے بیسٹ کر رہا ہے اور جو کرے گا وہ بیسٹ کرے گا ٹیسی سی آئی کے نئے ادھیاکشہ سورو گانگولی نے پیشک کہا ہے کہ وہ مہندر سنگھ دھونی سے ان کے بھوششوں کو لے کر بات کریں گے لیکن چین سمیتی کے ادھیاکشہ ایم ایس کے پرساد نے کہا ہے کہ دھونی کو لے کر چین سمیتی کے رائے پڑھ چکی ہے یورا سنگھ ٹی ٹین دھماکے کے لیے تیار ہیں یوراچ کماراتھا اریبینز نے آئیکن خلالی کے طور پر شامل کیا ہے چودہ نومبر سے شروع ہونے والے اس ٹونیمنٹ کو آئیزی سی کی حامی مل چکی ہے جن میں انتر راستی کرکٹ سے سنیاز لینے کے بعد یوراچ کی ایک دوسری فرنچائزی ہے جس میں وہ خیلے کی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے خلالیوں کی لگ بھگ سب ہی مانگیں مان لی ہے جس کے بعد خلالیوں نے اپنی ہرتال ختم کرنے کا فیصلہ لیا خلالیوں نے یہ کہتے ہوئے ہرتال شروع کی تھی کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہو جاتی تب تک وہ کسی بھی طرح سے خیل یا کسی اور کام میں حصہ نہیں لیں گے ٹیم انڈیا ایک اور غریلو سیریز کے لیے تیار ہے ساؤتھ اپریکا کے بعد اب بانگلہ دیش کا بھارت دورہ تین نومبر سے شروع ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے دوسری طرف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھی ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹی ٹوینٹی سیریز کے بعد دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز چودہ نومبر سے خیلی جائے ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے